اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کران مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھ اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھ پیارے ناظرین جس انسان کو رب تعالیٰ یاد رکھے کیا اس کا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو پورا نہ ہو سکے اس کی کوئی ایسی حاجت ہو سکتی ہے جو کہ پوری نہ جس کو رب تعالیٰ یاد کرتا ہے جو انسان رب تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے کیا اس پر کبھی کوئی مشکل کوئی پرشانی آ سکتی ہے اس لیے پیارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کوئی زیادہ سے زیادہ یاد کر اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر اس ذکر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اسم مبارک کی فضیلات خواست اور وضائق کے بارے میں بتائیں گے ان تین اسم مبارک میں سے دو اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین اسم مبارک کا ذکر کرے گا ان کا یہ وضیفہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں میں نور پیدا کر رکھے گا وہ انسان ہر طرح کی بلیاد ہر طرح کی افعاد سے مفروض رکھے گا اور دوسروں کی نظر میں وہ ہمیشہ باعزت رکھے گا اور ہر ایک پر غلبہ حاصل ہو کیونکہ یہ اسم مبارک مطورت ہی لاجبا جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا متعاج نہ ہونے دیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مخبوق میں بینیاز دیں گا اس کو کبھی بھی کسی کے آگے حاج بلانے کی نوبت نہیں آئے گا وہ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی کسی کا متعاج نہ ہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اس کے کارمبار میں اس کی اولاد و برکت عطا فرما دیں گے اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیں گے ان تین عسم مبارک میں سے دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک یا محیمینو جس کا مطلب ہے اے نگا بابا اور دوسرا جو ہے وہ ہے یا عزیزو جس کا مطلب ہے اے غلبات دینے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے یا اللہ جس کا مطلب ہے اے محبوب اب ہم آپ کو ان تین عسم مبارک کے وظائف کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبترائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبترائب کریں گے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیدن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکتے ہیں پیارے ناظرین آپ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر دیں اس میں کسی قسم کے وقت کی کوئی قید نہیں جب بھی آپ کو کوئی مشکل پریس آئے کوئی حاجت ایسی ہو جو کہ پری نہ ہو رہی ہو کوئی پرشانی ہو کوئی مصیبت ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین عسم مبارک کا یہ عمل کر دیں پیارے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز صلاحة الحجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں ان نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے بس نیت صلاحة الحجات کی کرنے ہیں جب آپ ان دو رکعت نماز نفل سے خارق ہو جائیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اول آہد تین تین مطبع درود برہمی پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین عسم مبارک یا اللہ یا محیمین یا عزیز کو اگتھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے اور ان کی ایک تصور یعنی ان کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے دو رکعت نماز صلاحة الحجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں یہ نوافل آپ عام نوافل کی طرح ادا کر سکتے ہیں جب آپ دو رکعت نماز صلاحة الحجات ادا کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کا تین مرتبہ درود برہمی پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین عسم مبارک یا اللہ یا محیمین یا عزیز کو اگتھا پڑھ کر ایک سفر کرنا ہے اور ان کی ایک تسبیح ورد کرنی ہے یعنی کہ ان کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود برہمی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر گئے ہیں دعا کرنے سے پہلے آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کا کا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں توبہ و استغفار کریں اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی پکتی سچی توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقوق اللہ اور حقوق باد کو ادا کرنے کا بھی عید کریں اور پھر اس کے بعد آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی مشکل کے لیے دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی اس حاجت اس پرشانی اس مشکل کو حل فرما دیں گے جس کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اور کوشش کریں کہ جب تک آپ کی وہ حاجت وہ مشکل وہ پرشانی حل ہی ہو جاتی آپ اس عمل کو جاری رکھیں تو روزانہ آپ کسی بھی فرف نماز کے بعد اس عمل کو کر لیا کریں انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آج کا یہ جو عمل ہے یہ اصول رزق اور بلیات ہر طرح کی افاتے مخوض رہنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسم مبارک کے ورد کا معمول بنا لیتے ہیں آپ روزانہ ان اسم مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ظاہر و باطن دونوں میں نور پیدا فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے کسی کا بھی متاج نہ ہونے دے گا دوسرے لوگوں کی نظروں میں آپ باعزت رہیں گے ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا آہر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بات کو عدا کرنے کی تفریق عطا فرمائے اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفریق عطا فرمائے پانچ دانہ نماز عدا کرنے کی تفریق عطا فرمائے بلخصوص جن بین بہئیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں پا کے لیے کہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز حاجت ہر جائز غوائش ہر جائز مشکل کو حل کرنے اور ان کی ہر اس پا کو قبول کرنے جس کے لیے انہوں نے کمیٹس میں کہا ہے اور اللہ پاک ہماری اور ہمارے بلدین کی بخشش عطا فرمائے ہم سب پر اپنی ہزاروں پروڑوں رحمتیں نازل کرنے ہم سب کو سرات المستقیم پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے اس راستے پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے جس سے ہمارا سونا رب راضی ہو جائے یا الہی ایک تو ہی ہے جو کہ سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے یا الہی ہم سب کو اس راستے پر چلا جس سے تو خوش ہو جائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سب سے اپنی آرائے سے ضرور اگاہ کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازتیں اپنا بہت سارا حیارہ کیے گا اپنی دماؤں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھیں اللہ نگے باہم اللہ نگے باہم